خاور مانکہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے عدت میں نکاح کیا تھا اور یہ اب سوالات بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں چونکہ یہ پرسنل معاملہ ہے اب عدالتوں میں آ گیا ہے تو اب یہ ہماری بھی ڈوین ہے کہ ہم اس پر ذکر کریں چونکہ پہلے تو ہم تذکرہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے پرسنل چیزیں تھیں لیکن اب ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں خاجہ مطین صاحب خاور مانکہ نے پہلے اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی اب بول رہے ہیں کسی کے پریشر میں آ کر بول ر ہیں یہ تو بھی رہلا پاکی جانتا ہے کسی کہنے پر بول رہے ہیں خود آگے لیکن دیر آئے دروست آئید وہ جب بھی آئے ہیں ان کے ساتھ ایک واقعہ بڑا یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے لوگ خواتین طلاقے لے کر اپنی مرضی سے شادییں کرتی ہیں لیکن جس طرح یہ شادی ہوئی ہے یہ میرے خیال پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس کے نواسے نواسے پوتے پوتیاں خاتون اور وہ ایک پیرنی ہو اور ان کے گھر جائے ان کا مرید پھر ان اسے تعلق قیم کرے اب وہ یہ باتیں بتا رہے ہیں پہلے ایک کیونکہ یہ نکاہ بھی جس کی بار بار سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ دورانے عدد ہوا ہے جی اس پہ کچھ شہری بھی انہوں نے بھی رجوع کیا تھا عدالت سے تو عدالت نے اس کو اس کیس کو ختم کر دیا تھا کہ آپ کا ختم نہیں کیا انہوں نے واپس لے لیا تھا دو روز پہلے آج جو ہے لینا دینا نہیں ہے خاور منی کا خود سیول کورٹ اسلام میں یہی ارزکار رہا ہوں کہ وہ جو لوگ عام شہری تھا اس کا کوئی اس کیس سے براراست کوئی تعلق نہیں تھا اب جب کہ ان کے سابق خاند بشرا بی بی کے ہے ٹھیک ہے جی وہ چلے گئے ہیں عدالت میں انہوں نے جو ثبوت پیش کی انہوں نے گواہن کے نام بھی دے دی ہیں اور نکاہ خان کو گواہ میں رکھا ہے جب نکاہ خان یہ بات کہہ دے گا کہ طلاق کب انہوں نے دی وہ چیزیں کب ہوئیں تو اب وہ گئے ہیں دنصاف تو عدالتوں نے فراہم کرنا ہے لیکن ان کا رائٹ ہے وہ جائیں کیوں نے رجوع کریں عدالت سے ان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے میں کہتا ہوں یہ اخلاقی طور پر میری لائ دنیا ہے اس میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا